ایسا ایکم ناظرین ویلکم ٹو دا ملکس کی جنوان سگیر کھانے کے بعد اکثر دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا کھایا جائے آج ہم آپ کو بہت ہی مزہ دار قسم کا ڈیزرٹ بنانا سکھا رہے ہیں اس ڈیزرٹ کا نام ہے پیچ کابلر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تازہ پھال پیچ سے بنتا ہے جو کہ ذائقے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آئیے ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم بنانے جا رہے ہیں سویڈش جس کا نام ہے پیچ کابلر جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں اس کے انگریڈنس کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیچز یہ میں نے فور کپ لے لی ہے ان کو میں نے چھیل کے سlائزز میں کٹ کر لیا ہے اس کے لئے ہمچوں نے میدہ یہ ایک کپ میدہ لے لیا ہے میں نے شیگر چاہیے ایک کپ لی ہے یہ میں دو دفا یوںز کرو نہیں اللہ ہعữa ہافت کر اس کے لئے میں نے بٹر لیا ہے جو کہ پہلے ہی سے ہم نے جس ڈش میں بیک کرنا ہے اس میں میں نے ملٹ کر لیا ہے اور بٹر میں نے لیا ہے ساکس ٹی übersپور اس کے لئے ہمیں چاہیے بےکنگ پاورڈر یہ 2 teaspoon baking powder ہے salt ہے cinnamon powder ہے cinnamon powder ہم end میں use کریں گے اس کے علاوہ ہمیں milk چاہیے milk میں نے 3 by 4 cup لیا ہے تو سب سے پہلے چلیں ہم پیچز کو پریپیر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیچز کو پین میں ڈالیں گے پین میں نے فلیم آن کر کے پرکھا ہوئے اس میں پیچز کو ایڈ کریں گے جو ہم نے 1 cup شگر لی تھی اس میں سے ہم 1 cup شگر وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں پینچ سالٹ ڈالیں گے اس میں ہم نے کوئی پانی کو ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کو اب لوگ پین میں پہ بنائیں گے اور اتنا ہی پکائیں گے لیکن شگر ملٹ ہو جائے اور پیچز میں سے اس کا اپنا پانی جوہاں 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 نکل آئیں شوگر جوہاں 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 ہے دیکھیں ویڈز شگر ہماری ملٹ ہو گئی ہے اور پیچ چیز کا جو جوس ہے وہ بھی نکل آیا ہے بس ہم اس کو ایک منٹ کے لیے صرف پکائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو فلیم سے اتار دیں گے دیکھیں ہمارا کتنا اچھا شد ہے وہ یہ ریڈی ہو گیا ہے پیچز بھی سوفٹ ہو رہی ہے بس اب اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے اور اس کو چولے سے اتار دیں گے تو چلے ویڈز چلتے ہیں ہم اپنے بیٹر کی تیاریت کی طرف اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے اون کو جو ہے وہ آل ریڈی آن کر کے پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اس کو ٹو فیفٹی پہ رکھا ہے آپ اپنے اون کے ہتاپ سے اس کو رکھ سکتے ہیں تو چلے ہم بیٹر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بول میں جو ہے یہ میدہ ایڈ کریں گے جو شگر تھی ہاف کپ اس کو ایڈ کریں گے شگر بھی آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بیکنگ پاورڈر آئٹ کریں گے اور سالٹ آئٹ کریں گے پینچ اس کو ہم مکس کریں گے اب ہم اس میں جو ہم نے ملک لیا ہوا تھا 3x4 cup وہ ایڈ کریں گے اور اس کا بیٹر ریڈی کریں گے بیٹر کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے ہم اتنا مکس کریں گے کہ شگر جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی ہمارا بیٹر جو ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں بہرت اس کو اچھی طرح ہے وہ میں نے مکس کر لیا ہے دیکھیں آپ کیتنا یہ سوفٹ ہو گیا ہے اب جو ہے ہم نے جس میں ڈش میں بٹر رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اس میں بٹر کو ڈال کے ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے ہمیں اس کو جو ہے وہ بٹر کو ڈال کے ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے بٹر کو بٹر کے اندر مکس نہیں کرنا ڈش کے اندر ہی مکس کریں گے بس رفلی سا مکس کریں گے ہم اس کو اب ہم اس میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو پیچھے سا جائیڈی کر کے رکھیں گے ہی ان کو اوپر اس کے ڈالیں گے اور جوس کے ساتھ ہی ڈالیں گے ہی ڈالیں گے ہی ڈالیں گے ہی ہم نے سینیمن پولڈر رکھا ہوا تھا اس کو ہمیں اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یہ بھی آپ اپنے مرضی کے حساب سکا سکتے ہیں آپ کو جتنا اس کا ٹیسٹ پسند ہے آپ اتنا کرنے سپرنکل میں نے پروکسیمیٹلی جو ہے ہاف ٹی سپون اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھیں گے اب ہم اس کو جو ہے اوون میں بیک ہونے کے لیے 30 to 40 میٹس کے لیے رکھ دیں گے اوون میں نے اولیڈی پری ہیٹ کیا ہوا ہے پیچ کوپلٹ جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے اس کو اسی طرح ہم نے براؤن کرنا ہے اس کو میں نے اب نکال لیا ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے تو ہماری جو ہے پیچ کوپلٹ جو ہے وہ ریڈی ہے وہ ہم اس کو سرپ کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ ایڈیٹس بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو آئیسکرین کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں لیکن کتنی اچھی ریڈی ہوگی ہے کتنی اچھی اس کی سمیل آ رہی ہے آپ اس کو اس طرح سے آئیسکرین کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ریڈی ہوگی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اس کو ضرور اور فیڈبیک دیجئے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئے کیجئے گا دیکھیں گا دیکھیں گا ممنشگ گہ موسیقی